السلام علیکم بول پاکستان کے معزز ناظرین کو راشد احمد کی جانب سے خوشحام دی دوستو جمع جمع آٹھ دن نہیں ہوئے مزریعظم عمران خان کو گھر بھیجا امریکہ اور انڈیا نے پاکستان سے ڈو مور کے مطالبے شروع کر دیئے کل بھارت اور امریکہ کی جائنٹ پریس کانفرنس تھی جہاں پر انڈیا نے پاکستان کے اوپر دشتگردی کے لیول چپکا دیئے اور پاکستان کو یہ کہا کہ وہ دشتگردی کے حلاف سخت قسم کے اقتماعت اٹھائے اور پاس امریکہ کھڑا رہا لیکن مجال کیا ہے کہ پاکستان کی بکھاری حکومت کی جانب سے ابھی تک کسی قسم کا جواب دیا گیا ہوں یہی بات امران حان کیا کرتے تھے کہ بھئی آزاد خارجہ پولیسی ہم کسی کے غلام نہیں کیوں کہا کرتے تھے میں آپ کو ایک جلگ دکھاتا ہوں کل اسی موقع پر جب بھارت نے پاکستان کے اوپر دشتگردی کا لیبل چپکایا وہاں پر ایک گورے صحیفی نے ان سے سوال کیا کہ روس کے اوپر امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں اور آپ روس سے انرجی طوانائی کیوں لے رہے ہیں تو آگے سے بھارتی نمائندہ نے کیا کہا آپ اس کو ملاحظہ پرمائیں If you are looking at energy purchases from Russia I would suggest that your attention should be focused on Europe which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security But I suspect looking at the figures بندے نے سخت الفاظ میں جواب دیا کہ آپ ہمیں چھوڑیں آپ یورپ کو دیکھیں جو روس سے توانائی اور گیس لے رہا ہے ہم تو اتنی بھی نہیں لے رہے کہ جو اس کی دس پرسنٹ ہو یا اس کے قریب قریب بھی ہوں تو بھارت اس وقت امریکہ کے ساتھ بھی اپنے ایکسپورٹ ایمپورٹ کے معاملات رکھ رہا ہے اور روس کے ساتھ بھی رکھ رہا ہے گو کہ امریکہ نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ کوئی بھی اپنے کاروباری لیندن نہیں رکھے گا لیکن یہ ہے بھارت کی ہر جب پولیسی کہ وہ کسی دوسرے کو اپنے ملک کے مدرونی معاملات میں ٹانگڑانے کی اجازت نہیں دیتے اور یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وزریعظم امران حان نے absolutely not کہا تو اگلے مہینے بلاول بٹو جا کر امریکہ میں کھڑے ہو گئے اور ان کو کہا جی میں آپ کا لادلہ بچہ ہوں میں آپ کے سارے کام کروں گا کیا یہ ضروری ہے کہ ہم نے کسی نے کسی کے غلام بن کے رہنا ہے ہم ایک آزاد ملک بن کے کیوں نہیں رہ سکتے بہرحال مبارک ہو پاکستانیوں کو ایک دفعہ پھر پاکستان کو دشیدگردی کا لیبل چپکا دیا گیا ہے اور سفارتی سطح پہ پاکستان کے موں پر پٹی باندھی گئی ہے اب مودی کھل کے دوڑے گا اور پاکستان سر جھکا کے اسی طرح زلیل ہوتا رہے گا دوسری جانے بگر دیکھا جائیں تو امران خان نے اپنی جدوجہت کا آغاز کر دیا ہے اور انہوں نے نعرہ لگایا ہے کہ امپورت نامنظور ہم اس حکمت کو تسلیم نہیں کریں گے اور جلد رس جلد الیکشن کی طرف جانا ہوگا جس کے لیے وہ آج اپنا پہلا پاور شو کریں گے پشاور میں اب کیا ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ پشتون عوام کو یہ تانہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب چار مارچ کو پشاور میں دماغہ ہوا تھا تو وزریعظم امران حان وہاں پر گئے تھے نہیں گئے تھے اب جب اس کے اوپر مشکل وقت آیا تو پشاور آ رہا ہے تو آپ اگر یاد رکھیں کہ تین تاریخ کو اور چار تاریخ کو اس باکستان کے صدر پاکستان میں موجود تھے یہی وجہ تھی کہ ملک کا وزریعظم مہمان کو چھوڑ کر وہاں نہیں جا سکتا اور ویسے بھی ایسے حادثات کی جگہوں پر سیکیورٹی پروٹوکول کی وجہ سے کوئی وزریعظم یا صدر وہاں پر نہیں جا سکتا کسی بھی پارٹی کا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے کوئی دیکھا ہوں تو ہمیں بتا دیں ورنیسا ناممکن ہے اور دوسری وجہ کہ وہاں پر آلڈی گورنمنٹ کی مشیندری کام کر رہی تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تمام بندے وہاں پر موجود تھے تو لہٰذا یہ پشتون والا چورن نگا کر پاکستان کے اندر تاثر پھیلانے کی کوشش نہ کریں مجھے فہر ہے اس بات پر کہ پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جس نے کراچی سے لے کر گلگت تک جلسے کیے ریلیاں کی صرف ایک کال کے اوپر اور کسی بھی جلسے میں نہ تو فوج کو گالیاں دے دی گئیں نہیں وہاں پر پشتون پنجاب کی بات کی گئیں نہیں وہاں پر سندھی بلوچے کی بات کی گئیں بلکہ صرف اور صرف ایمپورٹڈ حکومت نام منظور پاکستان پاکستان اور پاکستان کا نورہ لگا پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی یہ دو جماعتیں ہیں شاید پاکستان کی جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے پوری سیاست پاکستان کے گرد گھومتی ہے وہ کبھی بھی صوبائی قومیت یا اس طرح کی چیزوں کو ہوا نہیں دیتے ورنہ ہم نے پی ڈی ایم کے جلسے بھی دیکھے جہاں پر پشتونوں نے پنجابیوں کو گالیاں دی پنجابیوں نے سندھیوں کو گالیاں دی سندھیوں نے فوج کو گالی دی اور یہ سارا چلتا رہا آج امران حان اپنا پاور شو کریں گے اور پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے باقی ٹویٹر کے اوپر ایمپورٹڈ حکومت نام منظور کا ٹرینڈ جو ہے